موسیقی 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 اجلاس میں بریفنگ میں کہا گیا کہ تین سال میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے پیٹرولیم اور گیس کی پرات پاکستان میں تلاش کیلئے چار دو سو چالیس جگہ خدائی کی جائے گی وزیراعظم نے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش پیداواری کمپنیوں کو آفشور زخائر ڈھونڈنے کے دعوے دعوت دے دی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش ہماری اولین ترجیح ہے پاکستان تیل اور گیس کی درامت پر ہر سال اربو ڈالر خرچ کرتا ہے مقامی زفائر زخائر سے پیداوار سے پاکستان کا قیمتی ذرہ مبادلہ بچے گا اور عام آدمی کے لیے اندھن اور گیس سستے ہوں گے وزیراعظم نے مطالقہ حکام کو شعبے کی تمام مسائل کے تجیحی بنیادوں پر حل پیش کرنے کی دائیت کر دی وزیراعظم نے نائف وزیراعظم اس حاق دار کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی جس میں مطالقہ حکام سیکریٹریز اور ماہرین شامل ہوں گے کمیٹی شعبے کے نمائندوں سے مشابرت کے بعد ملک میں پیٹرولیم و گیس کے زخائر کی تلاش و ترقی کے لیے مرکشش پالیسی تشکیل دینے کے لیے تجاویز مرتب کرے گی اجلاس میں ملکی و گیر ملکی کمپنیوں کے نمائندگان کے ساتھ ساتھ نائف وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق دار وفاقی وزراہ حد خان چیما محمد اور اگزیب سید محسن رضا نقوی انجینئر امین مقام احسن اقبال سردار عویس خان لگاری گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد ڈیپٹی چیئرمن پلیننگ کمیشن جہانزیب خان وزیراعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افزل چیئرمن ایف بی آر امجد زبیٹوانا اور مطالقہ ایلا حکام نے شرکت کی سیکیورٹی آپ پاشی واصف خرشیت کا دورہ جھنگ سیکریٹری آپ پاشی نے ڈیپٹی کمیشن جھنگ محمد امیر کے ہمراہ ممکنہ سلابی علاقوں کا دورہ کیا سیکریٹری آپ پاشی نے ہیڈ تریمو پر قائم کنٹرول روم میڈ مونٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا شجرکاری مہم کے حوالے سے پودے بھی لگائے گئے ممکنہ سلابی صورتحال پر انتظامات کے حوالے سے بریفنگ لی دیپٹی کمیشن محمد امیر نے ممکنہ سلابی صورتحال پر انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا سیکریٹری آپ پاشی کا ظلہ انتظامی اور محکمہ انہار کی جانب سے انتظامات پر اتمنان کا اظہار